آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں محمد احمد آخر کار ہدایت اللہ جنٹل جو کانگریز پارٹی کے نیتا ہیں انہوں نے ایگزیکیٹیب کمیٹی کے امیدوار کے طور پر انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے چناؤں میں سراج الدین قریشی کے پینل کو جوائن کر لیا ہے کل تک مانا یہ جا رہا تھا کہ ہدایت اللہ جنٹل کانگریز پارٹی کے قدعور نیتا پور ویدیش منتری سلمان خرشید کا پینل جوائن کر سکتے ہیں سلمان خرشید کے پینل سے چناؤں لڑ سکتے ہیں لیکن بیٹے جنا جب سلمان خرشید نے اپنا پیلن اناؤنس کیا اس میں ایک بی اوٹی کی جگہ خالی رکھی اور ایک ایگزیکیٹیب کمیٹی کی جگہ خالی رکھی تو اس بات کے قیاس اور امکانات تھے کہ ہدایت اللہ جنٹل اس جگہ کو بھر سکتے ہیں جو ایگزیکیٹیب کمیٹی کا ہے لیکن جب شاہد علی خان نے اس پورے پینل کو جوائن کیا اس کے بعد اس بات پر ورام لگ گیا کہ کم سے کم ہدایت اللہ جنٹل کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے اب خبر یہ آ رہی ہے ہدایت اللہ جنٹل نے سراج الدین کورشی کے پینل کو جوائن کر لیا ہے جس پینل سے ڈاکٹر ماجید احمد تالی کوٹی عدیش کا چناؤں لڑ رہے ہیں سراج الدین کورشی خود بی اوٹی کا چناؤں لڑ رہے ہیں مطلوب کریم بی اوٹی کا چناؤں لڑ رہے ہیں سراج الدین کورشی کے بیٹے ایگزیکیٹیو کمیٹی کا چناؤں لڑ رہے ہیں اس طرح سے اب یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے اس بیش ڈاکٹر ماجید احمد تالی کوٹی نے اپنے اوپر لگنے والے آروپوں کا کھنڈن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیبل پر پانی کی بوٹل رکھی گئی ہو اور اس کو لوگ شراب کی بوٹل بنا کے پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ممبروں کو کم سے کم ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے دیانتداری کا ثبوت دینا چاہیے انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ چناؤں جیت کر کے آتے ہیں تو انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر کی تصویر اور تقدیر دونوں کا بدلنے کا پریاس کریں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم راشتری منز سے میں ضرور جڑا ہوا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھوت ہوں اس کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ میں کمیونٹی کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوں ان کا یہ کہنا ڈاکٹر ماجید احمد تعلی کوٹی کا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی اور منچ کے بیچ میں یا سنگ کے بیچ میں جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو کم کیا جائے لوگوں کو ڈائی لاک کی ٹیبل پر بٹھایا جائے لوگوں کے بیچ میں نفرتوں کو کم کیا جائے محبتوں کو بڑھاوا دیا جائے لیکن ان کی اس پوری بات پر پوری کتھا پر ممبر کتنا وشواس کریں گے ان کے امارے ام سے جڑنے کو لے کر کے ان عارفوں کو لے کر کے یہ آنے والا سمیں بتائے گا فیصلہ ممبروں کو کرنا ہے کیونکہ ممبر بہت ہوشیار ہیں ممبر انتہائی پڑھے لکے سنجیدہ لوگ ہیں ممبر بیلٹ پر خاص طور سے سیکریٹ بیلٹ پر کیا مہر لگاتے ہیں جس کا پتہ تقریباً گیارہ آگست یا بارہ آگست کو جب نتیجے آئیں گے تو لگ جائے گا تب تک کے لیے آپ انتظار کریے اور دیکھتے رہیے وطن سماچار